اوم شانتی سنتے ہیں آج تیس مئی دو ہزار چوبیس کی ساکار مولی میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچی تمہیں پہلا پہلا نشے چاہیے کہ ہم کو پڑھانے والا سوہم شانتی کا ساگر سکہ ساگر باپ ہے کوئی منشہ کسی کو سکھ شانتی نہیں دے سکتا کیا کہتے بابا پہلا پہلا نشے کیا چاہیے کہ ہمیں پڑھانے والا سوہم شانتی کا ساگر سکہ ساگر باپ ہے کیونکہ بینہ نشے کے نشہ نہیں چڑھتا اور بینہ نشے کے شکشانتی پریم پویترتہ کی انبھوتی نہیں کر سکتی آتما جب تک اس کو یہ نشہ نہیں ہوگا کہ مجھے پڑھانے والا کوئی منشہ نہیں ہے سوہم شانتی کا ساگر بھگوان ہے تب تک آتما کو شکشانتی کی انبھوتی ہو نہیں سکتی آج کا پرشن ہے سب سے اونچی منجل کون سی ہے اس منجل کو پانے کا پرسارت کیا ہے بابا نے اتر دیا ایک باپ کی یاد پکی ہو جائے بدھی اور کوئی کی طرف نہ جائے یہ اونچی منجل ہے تو اونچی منجل بابا نے کونسی بتائی ایک باپ کی یاد پکی ہو بدھی اور کوئی کی طرف نہ جائے ہے نا بابا کہتے یہ اونچی منجل ہے اب اس کے لئے پرسارت کیا کرنا ہے تو بابا بتا رہے ہیں اس کے لئے آتم مبمانی بننے کا پرسارت کرنا پڑے ہے نا اس منجل کو پانے کے لئے کہ کوئی کی طرف ہماری بدھی نہ جائے بابا کی ایک یاد پکی ہو جائے اس کے لیے ہمیں آتم ابیمانی بننے کا پرسارت کرنا پڑے بابا کہتے ہیں جب تم آتم ابیمانی بن جائیں گے تو سب وکاری کھیالات ختم ہو جائیں گے آتم ابیمانی بننے سے آتمہ کے سارے گندے کھیالات ختم ہو جاتے کیونکہ سارے گندے کھیالات کا بیچ کیا ہے دہی ابیمان تو بابا کیا کہتے ہیں بدھی کا بھٹکنا بند ہو جائے گا دہے کے طرف بلکل دشتی نہ جائے یا منجل ہے اس کے لیے آتم حبیمانی بھاو بابا نے ورطان دیا ہمیں اوم شانتی روحانی بچوں پرتی روحانی باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں ان کو برحمہ بابا کو روحانی باپ نہیں کہیں گے آج کے دن کو ستگرو وار کہتے ہیں گرو وار کہنا بھول ہے جس دن بابا مولی چلا رہے ہوں گے ساکار میں اس سمیں ستگرو وار کا دن ہوگا بابا کہتے ہیں صرف گرو وار کہنا بھول ہے کیونکہ ستگرو کا دن ہے تو کیا بولنا چاہیے ستگرو وار کیونکہ گرو انیک ہوتے ہیں اور ستگرو ایک ہوتا ہے تو بھا کہتے ہیں ستگرو وار گرو لوگ تو بہت دھیر ہیں اور ستگرو ایک ہی ہے بہت ہیں جو اپنے کو گرو بھی کہتے ہیں ستگرو بھی کہتے ہیں نام ہی کئی لوگوں نے اپنا رکھا ہوا ہے تو بھا کہتے ہیں ابھی تم بچے سمجھتے ہو گرو اور ستگرو میں تو فرق ہے ست ارثہ ٹرث ستھ ایک ہی نیرہ کار باپ کو کہا جاتا ہے نہ کی منشہ کو منشہ کو ستھ بول نہیں سکتے ستھ کس کو بولیں گے ایک نیرہ کار باپ شیو بابا کو سچا گیان تو ایک ہی بار گیان ساگر باپ آ کر دیتے ہیں منشہ منشہ کو کبھی سچا گیان دے نہیں سکتے سچا ہے ہی ایک نیرہ کار باپ ان کا نام تو برحمہ ہے برحمہ بابا کیلئے بابا کہہ رہے ہیں ان کا نام تو برحمہ ہے کسی کو گیان دے نہ سکے شیو بابا کی پروشتہ کے پہلے ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا بہا کہے برمہ میں گیان کچھ بھی تھا نہیں ابھی بھی کہیں گے ان میں سارا گیان تو ہے نہیں جب بابا واری چلا رہے ہیں ساکار بابا ہے جب تک بابا سمپورن نہیں بنے ہیں تب تک بابا کیا کہتے ہیں ابھی بھی کہیں گے ان میں سارا گیان تو ہے نہیں سمپورن گیان تو گیان ساگر پرمپتہ پرماتمہ میں ہی ہیں پر اب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بابا ویکتھ ہو کے باپ سمان ہو گئے ہیں تو بابا کہہ رہے ابھی ایسا کوئی منوش ہے نہیں جو اپنے کو ستگرو کہلا سکے ستگرو مانا سمپورن ٹوت تم جب ست بن جائیں گے تو پھر یہ سریر نہیں رہے گا منوش کو کبھی ستگرو اڑ گئے نہیں سکتے منوشیوں میں تو پائی کی بھی طاقت نہیں ہے یہ خود کہتے ہیں میں بھی تمہارے جیسا منوشی ہوں اس میں طاقت کی بات اٹھ نہیں سکتی کون کہہ رہا ہے برحمہ بابا میں خود بھی تمہارے جیسا منوشی ہوں بابا کہتے ہیں اس میں کوئی طاقت کی بات اٹھ نہیں سکتی ہے تو باب پڑھاتے ہیں نہ کہ برحمہ یہ برحمہ بھی ان سے پڑھ کر پھر پڑھاتے ہیں تم برحمہ کمار کماریاں کہلانے والے بھی پرمپتہ پرماتمہ ستگرو سے پڑھتے ہو تم کو ان سے طاقت ملتی ہے بابا کہہ رہے ہیں طاقت کا سروت کون ہے صرف شبابا طاقت کا مطلب یہ ہے نہیں کہ کوئی کو گھوسا مارو جو گر پڑے ساری رکھ بل کی بات نہیں ہے یہاں پہ روحانی بل کی بات ہے با کرے نہیں یہ ہے روحانی طاقت جو روحانی باب دورہ ملتی ہے تو روحانی طاقت سے ہم کس سے لڑتے ہیں وکاروں کے ساتھ وکاروں پر جیت پاتے ہیں ساری رکھ طاقت سے تو ہم ایک دوسرے سے ہی جھگڑا کرتے ہیں بابا کہتے ہیں یاد کے بل سے تم شانتی کو پاتے ہو اور پڑھائی سے تم کو سکھ ملتا ہے اور پڑھائی سے کیا ملتا ہے سکھ بابا کہتے ہیں جیسے اور ٹیچرز تم کو پڑھاتے ہیں ویسے باب بھی پڑھاتے ہیں یا بھی پڑھتے ہیں برمہ بابا دہ دھاری جو بھی ہیں وہ سب ہی اسٹوڈنٹ ہیں باب کو تو دہ ہے نہیں وہی نرکار ہے وہی آ کر پڑھاتے ہیں جیسے اور اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ویسے تم بھی پڑھتے ہو اس میں محنت کی بات نہیں بابا کہتے ہیں پڑھنے سمیں ہمیشہ برمچر میں رہتے ہیں برمچر میں پڑھ کر جب پورا کرتے ہیں تب بعد میں وکار میں گرتے ہیں بھاوہ کہتے ہیں منوشتوں منوشت جیسے ہی دیکھنے میں آتے ہیں کہیں گے فلانا آدمی ہے یا ایل ایل بی ہے یا فلانا آفیسر ہے پڑھائی پر ٹائٹل مل جاتا ہے دنیا میں کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے کوئی کمپٹیٹیو ایکجام پاس کر کے کوئی پوشٹ بھی لے لیتا ہے تو بھاوہ کہتے ہیں اس کی سکل صورت میں تو کوئی انتر نہیں آتا ہے بس پڑھائی سے اس کو ٹائٹل مل گیا ایک پد بھی مل گئی سکل تو وہی ہے اس جسمانی پڑھائی کو تو تم جانتے ہو سادو سنت آدھی جو ساسر پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں کوئی بڑھائی نہیں ہے اس سے کوئی کو شانتی تو مل نہیں سکتی بھاوہ کرے کتنا بھی کوئی ساسر پڑھے اور پڑھائے اس سے شانتی نہیں مل سکتی اگر شانتی ملتی تو دنیا آج اتنی آشانت نہیں ہوتی کیونکہ بہت پڑھائے لوگوں نے خود بھی شانتی کے لیے دھکے کھاتے ہیں پڑھنے والے خود بھٹکتے ہیں جنگل میں اگر شانتی ہوتی تو پھر واپس کیوں لوٹتے ہیں مکتی کو تو کوئی پاتا نہیں ہے بابا اتنی ایتھوٹی سے کیسے بولتے ہیں کہ مکتی کو کوئی نہیں پاتا کیونکہ بابا پرمدھام میں ہی بیٹھے ہیں بابا کو پتا ہوتا کہ کوئی باپس آیا ہوتا پرمدھام میں تو بابا کہتے وہاں تو کوئی باپس آیا نہیں اور کوئی آ بھی نہیں سکتا کیونکہ ڈراما میں یہ نیم ہی نہیں ہے کہ ڈراما کے بیچ میں کوئی جا کے پرمدھام میں بیٹھ جائے بابا کہتے یہ ہو نہیں سکتا تو جو بھی بابا کہتے اچھے اچھے نامی گرامی رام کشن پرمہن سادھی ہو کر گئے ہیں وہے بھی سب پنر جنم لیتے لیتے نیچے ہی آئے ہیں مکتی جیون مکتی کو کوئی بھی پاتے نہیں ہے نا جب تک بابا دینے کے لیے نہ آئے ہے نا بابا ہمیں اپنا پرچے نہ دیں ہم بچوں کو اپنا پرچے نہ دیں ہمیں پاون نہ بنائے تب تک ہم گھر باپس جا نہیں سکتے نہ تو مکتی نصیب ہوتی ہے نہ جیون مکتی بابا کہتے تم و پردھان بننا ہی ہے دیکھنے میں تو کچھ نہیں آتا کوئی سے پوچھو تم کو گروہ سے کیا ملتا ہے تو کہیں گے شانتی ملتی ہے پرن تو ملتا کچھ بھی نہیں ہے کیا کہتے بابا ملتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بابا کو تو سبی کے دل کے اندر کا حال پتا ہے نا کیونکہ سب پکارتے تو بابا کو ہی ہیں اگر مل جائے تو بابا کو پھر پکارنا بند ہو جائے بابا کہتے ابھی تم بچے سمجھتے ہو بابا گیان کا ساغر ہے اور کوئی شادو سنت گروہ آدھی شانتی کا ساغر تو ہو نہ سکے منوشہ کس کو سچی شانتی دے نہیں سکتے تم بچوں کو پہلے پہلے تو نشے کرنا ہے شانتی کے ساغر ایک باب ہے جو ہم کو پڑھاتے ہیں ششتی کا چکر کیسے فرتا ہے وہ ابھی باب نے سمجھایا منوشہ منوشہ کو کبھی سکھ شانتی دے نہیں سکتے یہ برحمہ ان کا رت ہے تمہارے جیسا اسٹوڈنٹ ہی ہے ہے نا بابا کے برحمہ بابا کے بارے میں کیا کہہ رہے بابا ہے نا کہ یہ بھی آپ کے جیسا ہی اسٹوڈنٹ ہے یہ بھی گریسٹ بہار میں رہنے والا تھا صرف باپ کو اپنا رتھ لون پر دیا ہے سو بھی بانپرست عبستہ میں ہے نا بابا کہتے لون بھی دیا سریر کا وہ بھی بانپرست عبستہ میں تم کو سمجھانے والا ایک باپ ہے وہ باپ کہتے ہیں سب کو نروکاری بننا ہے جو خود نہیں بن سکتے تو پھر انیک پرکار کی باتیں کریں گے گالیاں بھی دیں گے سمجھتے ہمارا جنم جنمانتر کا بھوجن جو باپ کا ورسہ ملا ہوا ہے وہے چھوڑاتے ہیں دعاپر سے ہمیں لوکک باپ سے کون سا ورسہ ملا ہے نا ویکاروں کا ورسہ ملا سادی کرنے کے بعد تو بابا کہتے ہیں وہ ویکاری ورسہ ہے نا سب بابا کے پار لوکک باپ آ کے چھوڑا دیتے ہیں بابا کہتے ہیں اب چھوڑاتے تو احبیت کا باپ ہے نا ان کو بھی اس نے چھڑایا ہے نا برمہ بابا کو بھی بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کی جو نکل سکے ان کو نکالا ہے نا ساکار بابا اپنا انواز سنا رہے ہیں اپنے لوکک بچوں کو بابا نے بچانے کی کوشش کی جو بابا کہرے نکل سکے ان کو بابا نے نکالا نرمل سانتہ دادی جی کی دسادی بابا کی پرویشتہ کے پہلے ہی ہو چکی تھی پر نارائن دادا اور شوریہ دادی جی بچے ہوئے تھے تو بابا وہی کہتے ہیں بابا کہتے ہیں جو نکل سکے ان کو نکالا اب تم بچوں کی بدھی میں ہے ہم کو پڑھانے والا کوئی منوش نہیں ہے سروشکتیمان ایک ہی نرہکار باپ کو کہا جاتا ہے اور کس کو کہا نہیں جاتا ایکشی بابا کو وہی تم کو نالز دے رہے ہیں بابی تم کو سمجھاتے ہیں یا وکار تمہارا سب سے بڑا دثمن ہے اس کو چھوڑو پھر جو نہیں چھوڑ سکتے وہ کتنا جھگڑا کرتے ہیں ماتائیں بھی کوئی کوئی ایسی نکل پڑتی ہیں جو وکار کے لیے بڑا ہنگامہ کرتی ہیں ہے نا بابا کہتے ہیں بھائی تو ہوتے ہیں پر ماتائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو وکار کے لیے ہنگامہ کرتی ہیں ابھی تم ہو سنگم یک پر یہ بھی کوئی نہیں جانتے کہ یہ پرسو تم سنگم یک ہے باب کتنا چھریتی سمجھاتے ہیں بہت ہیں جن کو پورا نشش ہے کوئی کو سیمی نشش ہے کوئی کو ہنڈیٹ پرسنٹ کوئی کو ٹین پرسنٹ اب بھگوان شریمت دیتے ہیں بچے مجھے یاد کرو یہ ہے باب کا بڑا فرمان نشش ہو تب تو اس فرمان پر چل سکیں بابا کیا کہتے ہیں نشش نہیں ہوگا تو بابا کے فرمان پر چلے گا نہیں جب یہ لگے گا کہ یہ فرمان دینے والا کون ہے سویم بھگوان ہے تو چلنے کی اندر سے پریڑا ملے گی بابا کہتے ہیں باب کہتے ہیں میرے میٹھے بچوں تم اپنے کو آتما سمجھ باب کو یاد کرو ان کو یاد نہیں کرنا ہے کن کو برحمہ بابا کو میں نہیں کہتا بابا میرے دوارہ تم کو کہتے ہیں برحمہ بابا پھر بولے میں نہیں کہتا ہوں کون کہتا ہے بابا کہتے ہیں میرے دوارہ کہ مجھے یاد کرو جیسے تم بچے پڑھتے ہو تو یہ بھی پڑھتا ہے سب اسٹوڈنٹ ہیں پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے وہ سب منو سے پڑھاتے ہیں یہاں تم کوئی اسور پڑھاتے ہیں دنیا میں بابا کہتے ہیں کوئی بھی پڑھائی ہوگی کون پڑھائے گا منو سے منو سے کو پڑھائے گا پر یہاں کون پڑھانے والا ہے سویم پرماتما آتماوں کو پڑھاتے ہیں تم آتمایں پڑھتی ہو تمہاری آتما پھر پڑھاتی ہے اس میں بہت آتما ابمانی بننا ہے بیریشٹر انجینئر آتما ہی بنتی ہے نا بابا کہتے ہیں آتما کو اب دے ابمان آگیا ہے چوراسی جنم دے کو یوج کرتے کرتے ہیں آتما دے میں پوری طریقے سے فش چکی ہے دے ابمانی بن گئی ہے بابا کہتے ہیں جب آتما ابمانی ہو تب وکاری نہیں کہلا سکتے ہیں ان کو کبھی وکاری کھیال بھی نہیں آسکتا کن کو دیوتاؤں کو جو آتما ابمانی ہیں دے ابمان سے ہی وکاری کھیالات آتے ہیں پھر وکار کی ہی دشتی سے دیکھتے ہیں دیوتاؤں کی وکاری دشتی کبھی نہیں ہو سکتی ہے باہت کہتے ہیں گیان سے پھر دشتی بدل جاتی ہے دیوتاؤں نے وہ دشتی کیسے حاصل کی سنگم پہ بابا سے تیسرا نیتر گیان کا ابھی سنگم پہ ملا اس سے دشتی بدل گئی پھر وہ نیچرل ہو گئی جب نیچرل ہو گئی تو دیوتا بن گئے تو باہا کہتے ہیں ستیوگ میں ایسے تھوڑے ہی پیار کریں گے ڈانس کریں گے جیسے آج کی دنیا میں کرتے ہیں کلیوگی دنیا میں تو ہر ایکسن سے وکاروں کی بدبو آتی ہے تو باہا کہتے ہیں وہاں پیار کریں گے پرنتو وکار کی بانس نہیں ہوگی وہاں میل فی میل ایک ساتھ راست کریں گے جیسے سیکشنرادے پر وہاں وکاروں کی بدبو نہیں ہوگی وہاں کی راست کیسی ہوگی ایک دم پوتر ہر کسی کی دشتیویتی سے پویتتہ جھلکے گئے اور وہ نیچرل پویتتہ ہے کوئی وہاں پہ اس کے لئے پرسارت نہیں ہے اور یہاں کلیوگ میں تو دیکھنے سے بھی وکاروں کی بدبو آتی ہے ساتھ میں راز کرنے کی تو بات ہی الگ ہو گئی تو باہ کرے جنم جنمان تر وکار میں گئے ہیں تو وہ نشہ بہت مسکل اترتا ہے تریسر جنم وکاری سنسکاروں میں آتما رہی ہے دھن بھی خوب تھا آتما کے پاس سمیہ بھی خوب تھا اور وکاروں کی وشی بھوت تھی تو اس نے فرصت سے وکاری کرم کیے ہیں تو بابا کیا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں اس لئے نشہ بہت مسکل اترتا ہے باب نربکاری بناتے ہیں تو کئی بچیاں بلکل مجبوط ہو جاتی ہیں بس ہم کو تو پورا نربکاری بننا ہے ہم اکیلے تھے اکیلے ہی جانا ہے ان کو کوئی تھوڑا ٹچ کرے گا تو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ پویتر آتماؤں کی بھاشنہ آ جاتی ہے کہیں گے ہم کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں ان میں وکاری بانس ہے وکاری بدبو ہے کھیالات ہیں وکاری ہم کو ٹچ بھی نہ کرے اس منجل پر پہنچنا ہے دے طرف بلکل تشتی ہی نہ رہے وہ کرماتیت عوستہ ابھی بنانی ہے ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ صرف آتمہ کو ہی دیکھتے ہیں منجل ہے یہ منجل ہے ہماری کی صرف آتمہ ہی نجر آئے باپ ہمیسا کہتے رہتے بچے اپنے کو آتمہ سمجھو یہ شریر دم ہے جس میں تم پارڈ بجاتے ہو کئی کہتے ہیں ان میں شکتی ہے پر انتو شکتی کی کوئی بات ہی نہیں یا تو پڑھائی ہے جیسے اور بھی پڑھتے ہیں یا بھی پڑھتے ہیں پیورٹی کے لیے کتنا ماتھا مارنا پڑتا ہے بڑی محنت ہے اس لیے باپ کہتے ہیں ایک دو کو آتمہ دیکھو ستیگ میں بھی تم آتم ممانی رہتے ہو وہاں تو راور راجی نہیں ویکار کی بات ہی نہیں یا ستیگ میں تو ویکاروں کی نولیج ہی نہیں آتمہوں کو یہاں رابر راجی میں سب ویکاری ہیں اس لیے باپ آ کر نروکاری بناتے ہیں نہیں بنیں گے تو سجا کھانی پڑے گی آتمہ پوتر بننے بگر اوپر جانا سکے یا اور اوپر سبی کو جانا ہے اب پرسالت سے پوتر بن نہیں رہی تو سجا کھا کے بننا پڑے حساب کتاب شکتو کرنا پڑتا ہے پھر بھی پد کم ہو جاتا ہے یہ راجدھانی ستھاپن ہو رہی ہے بچے جانتے ہیں سورگ میں ایک آدھی سناتن دیوی دیوتاؤں کا راج تھا پہلے پہلے تو جرور ایک راجہ رانی ہوں گے پھر ڈیناشٹی ہوگی پھر جاں ڈھیر بنتی ہے اس میں ابستاؤں میں فرق پڑے گا جن کو پورا نشجہ نہیں ہوا پورا پڑ بھی نہ سکیں پوتر بن نہ سکیں آدھا کلب کے پتت ایک جنم میں اکیس جنموں کے لیے پاون بنے کیا کہہ رہے ہیں بابا آدھا کلب کے پتت ایک جنم میں اکیس جنموں کے لیے پاون بنے ماسی کا گھر ہے کیا ہے نا کتنی بڑی بات ہے آدھا کلب کا پتت پناہ ایک جنم میں چھوڑنا ہے اور اسے ایک جنم میں اکیس جنموں کی ہمیں پرالبض بھی بنانی ہے بابا کہہ رہے ہیں یہ ماسی کا گھر ہے کیا مکھ ہے ہی کام کی بات کرود آدھی کا اتنا نہیں کہاں کہاں بدھی جاتی ہے تو جرور باپ کو یاد نہیں کرتے باپ کی یاد پکی ہو جائے گی تو پھر اور کوئی کی طرف بدھی نہیں جائے گی بہت اوچھی منجل ہے پویتتہ کی بات سن کر آگ میں جل مرتے ہیں کہتے ہیں یہ بات تو کبھی کوئی نے کہی نہیں پویتتہ کی ایسی بات ایسی دھارنا سنسار میں بابا کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا بابا کہتے ہیں کوئی شاستر میں نہیں ہے بڑا مشکل سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی نبرتی مارک کا دھرم ملک سنیاسیوں کا جو دھرم ہے وہ کہہ نبرتی مارک کا دھرم ان کو تو پنر جنم کے لیے پھر بھی سنیاس دھرم میں ہی جانا ہے وہی سنسکار لے جاتے ہیں بابا کہتے ہیں وہ پھر سے سنیاسی بنیں گے یہ نا دعا پر سے آتما ہی اتریں گی اور سنیاس دھرم میں چلیں جائیں گی تم کو تو گھر بار چھوڑنا نہیں ہے سمجھایا جاتا ہے بھل گھر میں رہو انہوں کو بھی سمجھاؤ اب ہے سنگم یوگ پویتر بننے بگر ستیگم میں دیوتا بن نہیں سکیں گے یہ نا یہ کنڈیسن ہے تھوڑا بھی گیان سنتے ہیں تو وہ پھر جا بنتی جاتی ہے پھر جا تو ڈھیر ہوتی ہے نا ستیگم میں بجیر بھی نہیں ہوتے کیونکہ باپ سمپور گیانی بنا دیتے ہیں بجیر آدھی چاہیے گیانیوں کو اس سمجھا دیکھو ایک دو کو مارتی کیسے ہیں دوسمنی کا سبھاؤ کتنا کڑا ہے دنیا میں کتنی مارکارٹ چل رہی ہے ابھی ہم پھر جنٹ سمیں دیکھ سکتے ہیں کتنے دیس آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں کتنے سمیں سے روس اور یکرین ادھر ابھی اجرائل اور ایران کی بھی لڑائی شروع ہو گئی تو بابا کیا کہتے ہیں ابھی تم سمجھتے ہو ہم یہ پرانا شریف چھوڑ جا کر دوسرا لیتے ہیں کوئی بڑی بات ہے کیا وہ ہے دکھ سے مرتے ہیں ہم کو سکھ سے باپ کی یاد میں جانا ہے شریف تو چھوڑنا ہی ہے سبی کو جتنا مجھ باپ کو یاد کریں گے اور سب بھول جائیں گے کوئی بھی یاد نہیں رہے گا پرانتو یہ ہے بستہ تب ہو جب پکا نششہ ہو نششہ نہیں تو یاد بھی ٹھہر نہیں سکتی نام ماتر صرف کہتے ہیں نششہ ہی نہیں تو یاد کہہے کو کریں گے سب کو ایک جیسا نششہ تو ہے نہیں مایہ نششہ سے ہٹا دیتی ہے جیسے کہ یہ ویسے بن جاتے ہیں پہلے پہلے تو نششہ چاہیے باپ میں سن سے رہے گا کیا یہ باپ نہیں ہے بہت کا باپ ہی گیان دیتے ہیں یہ تو کہتا ہے میں سشٹی کے رچہتا اور اچنا کو نہیں جانتا تھا برحمہ بابا کی بات کہہ رہے ہیں میرے کو کوئی تو سنائے گا میں نے بارے گرو کیے ان سب کو چھوڑنا پڑا گرو نے تو گیان دیا نہیں برحمہ بابا اپنا انبو سنا رہے ہیں کہ میں نے بارے گرو کیے پر ان سے یہ گیان نہیں ملا صدگرو نے اچھانک کاکر پرویز کیا سمجھا پتا نہیں کیا ہونے گیتہ میں بھی ہے نا ارجن کو بھی ساکشاتکار کرایا ارجن کی بات ہے نہیں یہ تو رت ہے نا یہ ابھی پہلے گیتہ پڑھتا تھا باپ نے پرویش کیا ساکشاتکار کرایا کہ یہ تو باپ ہی گیان دینے والا ہے تو اس گیتہ کو چھوڑ دیا باپ ہے گیان کا ساگر بابا کہتے بھکتی مار کی گیتہ کو چھوڑ دیا اب کونسی گیتہ سننے لگے گیان مار کی بابا کی ملی کونسی گیتہ ہے گیان مار کی بابا کہتے ہم کو تو وہی بتائے گا نا گیتا ہے مائی باب وہ باب ہی ہے جس کو تمہیں وہ ماتا چاپیتا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں وہ رچنا رچتے اڈاپٹ کرتے ہیں نا یا برحمہ بھی تمہارے جیسا ہے باب کہتے ہیں ان کی بھی جب بان پرستہ بستہ ہوتی ہے تب میں پرویش کرتا ہوں کون بول رہا ہے شبابا کماریاں تو ہیں ہی پوتر ان کے لیے تو سہج ہے شادی کے بعد کتنے سمبند بڑھ جاتے ہیں اس لیے دہی امانی بننے میں محنت لگتی ہے اس لیے بابا کے بننے کے بعد کوئی آتمہ شادی کرتی ہے تو بہت ورڈن فیل کرتی ہے کیوں کیونکہ ایک تو بابا کی اوجیاں کی دوسرا ڈبل سمبند ہو جاتے ہیں جس سے صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ بدھی جڑی ہوتی وہ اور ڈبل ہو جاتے ہیں دوسرے پکش کے بھی ماں باپ رشتے ناتے سب بدھی میں گھومنے لگتے ہیں تو فریوگ لگانا بابا کو یاد کرنا مسکل ہو جاتا ہے تو بابا کرے شادی کے بعد کتنے سمبند بڑھ جاتے ہیں اس لیے دہی امانی بننے میں محنت لگتی ہے واسطہ میں آتمہ شریر سے الگ ہے پرنتو آدھا کلپ دہی امانی رہے ہیں باپا کر انتم جنم میں دہی امانی بناتے ہیں تو مسکل بھاستہ ہے اور ساتھ کرتے کرتے کتنے تھوڑے پاس ہوتے ہیں اب سوچو اشٹ رتن پاس ہوتے ہیں فل تو باپا کہتے آٹھ رتن نکلتے ہیں اپنے سے پوچھو ہماری لائن کلیر ہے ایک باپ کے سبائے اور کچھ یاد تو نہیں آتا ہے یہ عوستہ پچھاڑی میں ہوگی آتمہ ممانی بننے میں بہت محنت ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گڑ موننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دلو آجان شکوا پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لبیو بابا تو ابھی دھاڑنا کے لیے مقصر پہلا پوائنٹ گیان سے اپنے دشتی کا پرورتن کرنا ہے کیا کہتے بابا گیان سے اپنی دشتی کا پرورتن کرنا ہے آتمہ ممانی بن وکاری کھیالات سماپت کرنے ہیں کسی بھی وکار کی بانس نہ رہے دہترب بلکل دشتی نہ جائے اتنی پوترتہ ہمیں اپنے جیون میں دھاڑک کرنی ہے بابا کہتے ہیں کسی بھی وکار کی کوئی بھی بدبو نہیں آنے چاہیے کوئی سنکلپ نہیں اٹھنا چاہیے وکاروں کے بشیبوت ہو کے بابا کہتے ہیں اور دہ کی طرف تو بلکل دشتی جائے ہی نہ یہ ہمیں ایسا پرسات کر کے بننا ہے دوسرا پوائنٹ ہے بیہت کا باپ ہی ہمیں پڑھاتے ہیں ایسا پکا نشجہ ہو تب یاد مجبوت ہوگی دھیان رہے مایا نشجہ سے جرہ بھی ہلا نہ دے آج کا وردان ہے بابا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں بابا نے سمجھایا سیبہ بھاو سفلتہ دلاتا ہے سیبہ میں اگر اہم بھاو آ گیا تو اس کو سیبہ بھاو نہیں کہیں گے کسی بھی سیبہ میں اگر اہم بھاو مکس ہوتا ہے تو محنت بھی زیادہ سمیں بھی زیادہ لگتا ہے اور سویم کی سنتشتی بھی نہیں ہوتی سیبہ بھاو والے بچے سویم بھی آگے بڑھتے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھاتے ہیں وہ یہ صدا اڑتی کلا کا انبھاو کرتے ہیں ان کا امم گصہ سویم کو نرویگن بناتا اور دوسروں کا کلیان کرتا ہے شلوگن ہے جو مہین اور آکرسڑ کرنے والے دھاگوں سے بھی موقت ہے کیا کہتے بابا؟ جیانی تو آتماں وہ ہے جو مہین اور آکرسڑ کرنے والے دھاگوں سے بھی موقت ہے کئی دھاگے بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں ہے نا تو ان کو کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے اور ان کی چیکنگ بھی بڑی آسان ہوتی ہے پر کچھ دھاگے کیسے ہوتے ہیں بہت مہین اور آکرسڑ کرنے والے ہیں ہے نا ان پر ہمارا دھیان نہیں جاتا کیونکہ ان سے کہیں نہ کہیں ہمیں ہے نا میٹھے پن کے انبوتی ہوتی رہتی ہے ہے نا لگتا ہے کچھ تو چاہیے ہے نا جیونیاپن کے لیے کوئی تو آتما چاہیے ہے نا کوئی تو سہارا چاہیے تو کیا ہوتا کئی بار ہے نا بابا سے بدھی ہٹ کے ہے نا ان آتماں میں بدھی فشنے لگ جاتی ہے بابا کہتے وہ بھی کیا ہیں ہے نا مہین اور سکشم دھاگے ہیں یہ دھاگے بھی ہمارے سمپون بننے میں وگن ہیں ہے نا تو بابا کیا کہتے ہیں اب گیانی تو آتماں کسے کہیں گے جو ایسے مہین آکرشت کرنے والے دھاگوں سے بھی مکت ہے اس کو بولیں گے گیانی تو آتماں ہے نا تو یہ ہے آج میٹھے بابا کی میٹھی میٹھی ملی اوم شانتی